راجستان میں پاکستان سے جانے والے گیارہ ہندووں کی پورستار ہلاکت کا معاملہ پاکستان ہائی کمیشن بھارتی وزارت خارجہ سے رابطے میں ہیں بھارتی وزارت خارجہ سے واقعی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے خالد صاحب ابھی تک کچھ انفرمیشن حاصل ہوئی یہ ابھی تک کوئی ایسا اپ ڈیٹ نہیں ملایا اور ترجمان دفتر خارجہ نے یہ وزارت کر دی ہے کہ جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے نئی دیلی میں وہ بھارت کی وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور توڈکور یہی ہے کہ پاکستان نے جو کچھ بھی پوچھنا ہوگا اس کا ہائی کمیشن وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے اسی کی توسط سے سوال کرے گا اور یہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی مضلقہ حقام ہے چاہے وہ ان کی وزارت داخلہ ہے یا کوئی صوبائی حکومت راجستان کی اس سے وہ اس کا جواب لے کے دے اور یہ بتائے یہ ہندو جو اگر سے وہاں پر نقل مقانی کر چکے تھے وہاں پر آباد تھے لیکن وہ بھارت و پاکستان سے گئے ہوئے تھے اور وہ مچھلی ذات کے ان کا تعلق تھا وہ بھیل تھے اور یہاں سے انہوں نے نقل مقانی کی تھی لیکن ان کی یہ جو پرسرار موت ہے اس کے حوالے سے تفصیلات جاننا جو پاکستان کا حق ہے عقائق سامنے آنے چاہیے اس کی وجہ سے پاکستان کے ہائی کمیشن نے رابطہ کیا ہوا ہے اور جیسی کچھ تفصیلات سامنے آئیں گی وہ ہائی کمیشن جو ہے وہ اپنے دفعہ خارجہ کو اطلاع دے گا اور اس کے بارے میں عقاق کیا گیا ٹھیک خالی صاحب آپ کا بہت شکریہ لاہور میں گھریلو تشدد اور قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ماسوم پورا میں شہور کے مبینہ تشدد سے زخمی ہونے والی خاتون اسپتال میں دم توڑ گئیں دوسرے واقعے میں محنت کشکو شادی کے تیسے روز قتل کر دیا گیا تفصیل ریاض احمد کی رپورٹ میں ادھر لاہور پولیس نے نوے لاکھ روپے چوری کرنے والی گھریلو ملازمہ اور اس کے شہور کو گرفتار کر لیا ریاض احمد کی رپورٹ دیکھئے پولیس حراست میں یہ ہے گریلو ملازمہ فرزانہ اور اس کا شوہر بابر جنہوں نے اپنے مالکان کو ہی نوے لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا ہر بنسپورا کے آسم فرہان کے گھر کام کرنے والی فرزانہ نے چند روز قبل شوہر کے ساتھ مل کر گھر سے نوے لاکھ روپے چوری کیے آسم فرہان نے واردات کا مقدمہ درج کروایا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے فرزانہ اور اس کے شوہر بابر کو گرفتار کر کے تنتالیس لاکھ روپے برامت کر لیے ملزمان نے اطراف کیا ہے کہ انہوں نے باقی رقم سے ایک پلوٹ فرنیچر اور چند جانور خریدے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش میں ملزمان سے مزید انکشافات کی توقع ہے مدرخانپور میں نیجی اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے زچہ و بچہ جانباق ہو گئے ورسانہ نے احتجاج کرتے ہوئے اسپتال کے شیشے توڑ ڈالے خاتون اور بچے کی ہلاکت پر اہل خانہ نے اسپتال کے باہر احتجاج کیا توڑ پھوڑ کے دوران پولیس بھی پہنچ گئی اور مشتعیل مظاہرین کو منتشر کیا ورسانے الزام لگایا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے ہماری اجازت کے بغیر آپریشن کیا اور خاتون کو مردہ حالت میں ہمیں دے دیا اہل خانہ نے لیڈی ڈاکٹر کے خلاف دور قتل کا مقدمہ درج کرانے کا مطالبہ کیا ہے لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خامے گانے کی مباجنہ شٹنگ کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر مینجر اوقاف کو معتل کر دیا گیا جماعت اسلامی نے بھی احتجاج ریکارٹ کرایا صدرہ غیاز رپورٹ کریں گی اور اس معاملے پر بلال سعید کا ویڈیو بیان بھی سامنے آگیا ہے کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں مسجد کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتا جو کچھ ہوا فوٹو شورٹ کے دوران نادانسہ طور پر ہوا غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں مزید ان کا کیا کہنا تھا خود انہی کی زبانی آپ کو سنوا دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایمکیم کے کنوینئر خالد مقبول سیدی کی کہتے ہیں ہمارے سو سے قریب کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا کارکنان چودہ اگست کی تیاریوں میں مصروف تھے ساتھ ہی بولے لندن سے آنے والے خد کی مضامت کرتے ہیں ان کے گناہوں کا جواب ہمیں دینا پڑ رہا ہے قریب سو کے قریب کارکن ہمارے چودہ اگست کے جشن سے گھبرا کر گرفتار کر لیا ہمیں تو یاد ہے کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں پاکستان کی حرمت کے خاطر اس آواز کے خلاف اس فرق کے خلاف اس لیڈرشپ کے خلاف پاکستان کی حمایت میں یہ امکیم خرید ہم نے تو پاکستان سے اپنی محبت کے تمام زینے بھی تہہ کیے اتمام حجد بھی کی آخر ایمکیو ایم اور ایمکیو ایم جن کی نمائندگی کرتی پہ شک کا یہ سایہ کب تک قائمت ہے ہم نے تو باعث اگست کو وہ کچھ کر کے دکھا دیا جس کو باقی جماعتوں کو بھی ثابت کرنا باقی ہے لندن سے جو خط آیا ہے کھلا خط یہ مضمت کرتے ہیں ان کے حصے کے اقدامات و گناہوں کے جواب ہمیں دینے پڑ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کے اقدامات سے خود سندھ کے شہریل لوگوں کے عمام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دنیا بھر میں جو ٹیکس دیتے ہیں وہی عزت کے قابل قیلات ہیں وہ انہی کو وی آئی پی کا درجہ ملتا ہے اس شہر کو اس شہر کی تاجروں کو اس شہر کی لوگوں کو یہ درجہ کبھی ہے کراچی پولیس نے گزشتہ دو سال میں زمانت پر رہا ہونے والے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی تصدیق کا فیصلہ کر لیا ہے ترجمان کراچی پولیس کے مطابق اس حوالے سے تھانوں کی سطح پر قوائف چیک کیے جا رہے ہیں سنگین مقدمات میں ملوث اور زمانت پر رہا ہونے والے ایک سو چھپن ملزمان کی جانچ کا عمل بھی جاری ہے قوائف کی جانچ کے دوران اسی ملزمان کو تصدیق کے بعد جانے دیا گیا جبکہ اٹھتر ملزمان سے جانچ پڑتال کا عمل تاحال جاری ہے کراچی میں تین دن کی بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے چادہ افراد جان کی بازی ہار گئے جب حق ہونے والوں میں چار بچے بھی شامل ہیں شاہ نواز علی رپورٹ کریں گے کراچی سے بارش برسانے والا سسٹم تو رخصت ہو گیا لیکن تین روز کی بارش کے اثرات اب بھی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں کئی علاقوں میں بارش کا پانی تاحال سڑکوں اور گلیوں میں موجود ہے کراچی میں تین روز تک بارش برسانے والا مونسون کا سسٹم شہر سے رخصت ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم کا کافی بڑا حصہ بلوچستان کی جانب بڑھ چکا ہے گزشتہ تین روز میں اس سسٹم نے جل تھل کر دیا بارش کے بعد بھی وہی ہوا جو ہر بار ہوتا ہے مختلف علاقوں میں پانی تاحال جمع ہیں ایمیجینا روڈ اور اطراف کی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرتی رہیں ادھر نیو کراچی میں بھی بارش کا پانی بھر جانے سے گٹر بھی اُبل پڑے بارش اور سیوش کا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا نیو کراچی کی مرگزی شہرہ بھی تعلاب بن گئی فور کے چورنگی پر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گاڑیاں موٹر سائیکل اور رکشے ہشکو لے کھاتے رہے کار ساس کے قریب شہرہ فیصل پر بارش کا پانی جمع ہونے کے بعد ٹرافک کی روانی متاثر رہی ملیر ندی بپری ہوئی ہے کورنگی کاؤزوے آج بھی بن رہا کراچی کے مختلف علاقوں کی صورتحال تو آپ نے جان لی لیکن بارش کے بعد پوش علاقے دیفنس کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں فیصل خان کے رپورٹ میں کہنے کو تو یہ کراچی کا سب سے پوش علاقہ ہے مگر یہاں کی سڑکیں دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہاں کبھی کوئی والی وارث نہیں بارش کے بعد دیفنس کی سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے اوپر سے دیوریج سسٹم اپنی بربادی کی کہانی سنا رہا ہے جو کہ حاصلات کا بھی سبب بن سکتا ہے فیس فائف کی مکین بھی نہ کہ صورتحال پر پریشان دکھائی دیتے ہیں نہ صرف فیس فائف بلکہ دیفنس کے دیگر مقامات کی صورتحال بھی مختلف نہیں یہاں سڑکوں پر سفر کرنا بھی محال ہے شہری کہتے ہیں ڈی ایچ انتظامیہ کو کئی بار تباہ حال سڑکوں اور سیوریج کے بوسیدہ نظام کے حوالے سے درخواستے دیں لیکن کوئی سننے والا نہیں کیمرمن مرہوب حسین کے ساتھ فیصل خان سما کراچی کراچی میں توفانی بارشوں جگیوں میں رہنے والوں کا تو ٹھکانہ ہی چھن چکا ہے خانہ بدوش اب کس حال میں ہیں دیکھئے خرشید عالم کی ریپورٹ میں کراچی میں بارشوں نے تباہی مچا دی کہیں سڑکیں زیر آب آئیں تو کہیں گھروں میں پانی داخل ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں خانہ بدوشوں کی جگیاں بھی زیر آب آ گئیں شادمان ٹاؤن بارش کے باعث ڈوبا تو جھگیوں کے مکینوں نے ناغن چورنگی فلائی آور کی نیچے ڈیرے ڈال لیے بچے ہوں یا خواتین سب ہی شکوہ کرتے نظر آئے کہ سرکار نے ان کی خبر تک نہ لی ساری رات بھوکے رہے ساروں دن بھوکے رہے پھر دوبارہ ابھی آج کھانہ کھائے خانہ بدوشوں کو کراچی کے متعدد علاقوں میں فلائی اوورز اور پلوں کے نیچے آٹھ سے ٹھکانہ تو مل گیا مگر سرکار ان کا کب سوچے گی یہ کسی کو معلوم نہیں کیمرمن کامران الدین کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی حکومت نے کراچی میں بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کئی الیکٹرک کو آخری باننگ دے دی ہے مسیح مختر کہتے ہیں پہلے کئی الیکٹرک کے مسائل حل کریں پھر بھی وہ بجلی نہ دے تو انہیں فارق کر دیں کئی الیکٹرک کی کارکردگی پر پی ٹی آئے ایمکو ایم اور جی ڈی اے کیاراکین اسمبلی نے شکایتوں کے امبار لگا دی ہے فیضل خان کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں بجلی کے بہران پر گورنر سن امران اسمائل کی زیر صدارت اجلاس وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد قاسم بھی شریک ہوئے کئی الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی اور سوئی صدرن کے افسران بھی موجود تھے اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی نے کئی الیکٹرک کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے امران اسمائل نے بتایا کہ کئی الیکٹرک کو باور کرا دیا ہے اب مزید موقع نہیں دیا جائے گا کہ آج یہ باور ان کو کرا دیا گیا ہے کئی الیکٹرک کو کہ اب اس کے آگے موقع نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو کراچی کو جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ فری انشاءاللہ کریں گے میر کراچی وسی مقتر نے کہا وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے مسائل حل کرے گورنمنٹ کو ان کی ریکوارمنٹس پوری کرنی چاہیں اس کے بعد اگر پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پھر آپ کے الیکٹرک کو اٹھا کے باہر پھیکیں کسی دوسرے کو چانس دیں گورنر سنگ کا کہنا تھا کہ کراچی کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے لیکن لوگوں نے ہمیں رونے کے لیے نہیں مسائل حل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے لوگ ڈاؤن ختم آج سے ریسٹورانس سینیما ہالز اور جیمز کھل جائیں گے رات دس بجے تک ریسٹورانس پر ڈائننگ کی اجازت ہوگی جبکہ کاروبار شام سات بجے کے بجائے رات نو بجے تک کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے مزید بتائیں گے شانواز علی جی شانواز آج سے تمام ہیلتھ کلپ سینیما ہالز ریسٹورانس کو کھول دیا جائے گا ٹائمنگز بھی ریوائز کر دی گئی ہیں اب دس بجے تک ریسٹورانس میں آپ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور ٹیک آوے بھی لیا جا سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کو صرف ٹیک آوے کی اجازت تھی ڈائنین کی اجازت نہیں تھی جو مارکیٹس ہیں جو اس کے علاوہ جو علاقوں کی دکانیں ہیں ان کی ٹائمنگ کو بھی ریوائز کر دیا گیا ہے اب دو گھنٹے اضافہ کیا گیا ہے اب آپ صبح سے لے کر رات نو بجے تک دکانیں کھول سکیں گے اور شاپنگ کر سکیں گے تو یہ خاصی خوشخبری ہے کناچی والوں کے لیے تاہم جو نکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے جو ایس او پی پر عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ٹھیک شاہ نماز آپ کا شکریہ کراچی کے بعد لاہور کا رکھ کرتے ہیں ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی آج سے لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے حکومتی نوٹفیکیشن کے مطابق تمام ریسٹرینٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ ایس او پیز کے تحت کھل جائیں گے مزید جان لیتے ہیں سماغی رمائندے دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانیال بتائیے گا کہ کافی عرصے بعد اب یہاں پہ بھی کاروباری سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں کیسا سمجھتے ہیں لوگ کیسا دیکھ رہے ہیں اس چیز کو جب کوئی فواد لاہوریوں کو جس بات کا انتظار تھا وہ بلاکر آج سے سچ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ لاکڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے خوشی کی لہر بھی دورتی ہوئی لاہوریوں کے اندر نظر آ رہی ہے اور چند لاہوری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب رکھنا ہے خاص خیال کیونکہ لاکڈاؤن بلکل ختم کر دیا گیا ہے ریسٹورانٹ جانے کا لوگ جو سب سے زیادہ انتظار تھا کیونکہ لاہوریے خوابے کے شوقین ہوتے ہیں وہ چاہے برگر کھانا ہو پیزا کھانا ہو دیسی کھانا کھانا ہو ان کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ریسٹورانٹ میں جاتے ہوئے ایسو پیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ پچاس فیصد کپیسٹی ہوگی ریسٹورانٹ کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ماسک اور گلوز لازمی پہن کے اندر انٹر ہونا پڑے گا اس کے علاوہ ایک ٹیبل کے درمیان بھی چھے فٹ کا فاصلہ ہوگا ساتھی ساتھ اس کے علاوہ بھی جو کھیلوں کی سرگرمی ہیں ان کے اندر جو ڈیریکٹو فیزیکل کانٹیکٹ والے کھیل ہیں جن کے اندر جوڑو کراٹے ہے ٹائکوانڈو ہے یا کبڑی ہے ان سے اجتناب کرنے کا پنجاب حکومت نکاح ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کھیلوں کے مقابلے جو ہے ان کی ٹریننگز وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے بڑے میچز میں شائکین کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ لوگ وہاں پر آسکیں بہت شکریہ آپ کا آگی بڑھتے ہوئے آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں آنسیف علی زداری ایک بار پھر سے مشکل میں ہے پاک لین ریفرنس میں سابق صدر پر آج فرد جرمات کی جائے کہ احتساب عدالت نے بلاول ہاؤس کراچی میں ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے نیپ کی کب کس سے یاری ہے آج ہم کل تمہاری باری ہے یہ غم ہو تو بتا ہوں نیپ کے ریڈار پر ملکی سیاست کے بڑے بڑے نام ہیں دس اگس کو آسف زرداری پر احتساب عدالت میں فردے جرم آئید ہوگی گیارہ کو مریم نواز اور بارہ اگس کو وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار نیپ کے سامنے پیش ہوں گے سابق صدر آسف علی زرداری پر پارک لین ریفرنس میں نیشنل بینک کو پونے چار ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے پچھلی بار تو زرداری کے وکیل فاروق ایش نائک نے فردے جرم آئید ہونے سے بچا لیا تھا مگر پھر ایک کے بعد ایک درخواستے مسترد ہوتی گئی نیشنل بینک کے سابق صدر سید علی رضا اور حمر حسین زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں کاروائی کے لیے بلاول ہاؤس کراچی میں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے گا ریجسٹرار نیب کا نمائندہ آسف زرداری کی شناک کرے گا زرداری کے دوست انور مجید کے لیے نجی اسپتال ملزم شیر علی فاروق عبداللہ اور سلیم فیصل کے لیے ریجسٹرار آفیس کراچی میں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے گا حسین لوائی سمیت اڈیالا جیل میں قید چار ملزمان پر بھی ویڈیو لنک سے ہی فرد جرم آئید کی جائے گی کرپشن کی لانت کو جڑ سے اکھار پھیکنگے چیرمن نیب جسٹرس ریٹائر جاوید اقبال نے دوٹو کہہ دیا ہے کہا میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے سی پیک منصوبوں پر بھی گہری نظر ہے اپنے بیان میں نیب سربرا نے مزید کہا ہے کہ نیب انصداد کرپشن کے لیے پاکستان میں اخمام متحدہ کا فوکل ادارہ ہے چین اور پاکستان نے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کے موہدے پر دستخت کر رکھے ہیں چین کے ساتھ مل کر سی پیک منصوبوں میں شفافیت کی نگرانی کر رہے ہیں جاوید اقبال کے مطابق ٹرانس فرنسی انٹرنیشنل سمیت کئی ملکی اور غیر ملکی ادارے نیب کی کوششوں کے مطرف ہیں زرائی ارازی کی غیر قانونی منتقلی کا کیس مسلم اگنون کی نائب صادر مریم نواز 11 آگست کو نیب لاہور میں پیش ہوں گی پارٹی زرائی کے مطابق مریم نواز پہلے خود پیش ہونے کے بجائے وکیل کو نیب بھیجنا چاہتی تھی لیکن پارٹی دہنماوں کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا ہم مریم نواز خود پیش ہو کر نیب حکام کے سوالوں کے جوابات دیں گی پارٹی پالیسی کے تحت وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گی دامن صاف ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار مطمئن ہے کہتے ہیں کہ کوئی غلط کام کیا ہے نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے نیب جب بھی بلائے گا پیش ہو جائیں گے وہ لاہور میں شجرکاری مہم کے آغاز پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں ایک نہیں دس نیب بلائے ہم جائیں گے ہر فرم پہ جائیں گے ہر جگہ پہ جائیں گے ہر چیز دکھائیں گے ہم نے نہ غلط کام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے جب بھی کسی عدالت نے یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہمیں بلائے میں سکرین کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہوں انریبل ہائی کورٹ لاہور میں پیش ہوں انریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں میں ایف آئی اے میں پیش ہوا ہوں اور میں نیب میں بھی پیش ہوں گا ہمیشہ ہی میں نے قانون کی پاسداریہ ہوگی ہے جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں جب آپ کے پاس حقیقت نہیں ہیں آپ سنی سنائی قبر کے اوپر کیس طرح سے اتبار کر سکتے ہیں دانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں ہر فائل کو جی منیجر کے پاس نہیں آتی تمام ریکارڈ خود ہی بتاتا ہے کیس کا اندر ہے کیا کچھ اور اس کی حقیقت کیا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھا ہے کتنا بڑا صوبہ ہے اس میں کوئی کسی کی گرنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا جہاں جہاں کی ایسیو ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے جب سے تحریفی انصاف کی حقومت یہاں آئی ہے ہمارے خلاف ایک منظم وفاغنڈا چل رہا ہے آپ پازیٹیو تنقید کریں ہمارے اوپر بجائے کردار کسی کرنے کے بزار کے لب فیاض الحزن چہان کے مشورے کے محتاج ہیں نیپ سے متعلق سوال پر وزیر اطلاع پنجاب کیا سرگوشی کرتے دکھائی دیئے آپ کچھ سپورٹ میں دکھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گاونر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں کہ نیپ کا کسی کو مطلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قصوروار نہیں ہیں ہم بلا تفریق اور بلا امتیاز احتساب چاہتے ہیں اپوزیشن پر تمام مقدمات ہماری حکومت سے پہلے کے ہیں کسی شخص کو بلاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلتی ہے ہم جو احتساب ہے وہ بلا تفریق چاہتے ہیں بلا امتیاز چاہتے ہیں اور ہم پہ جب بھی ہمیں شک کی نگاہتیں دیکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارا احتساب کرو اگر نیپ صرف اپوزیشن کو پکڑ رہی ہے تو پھر آپ کہیں ہمیں اپوزیشن کو بھی نیپ انگواری کر رہی ہے ہماری بھی کر رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نیپ کے جتنے بھی کیسز اپوزیشن پہ ہیں وہ ہمارے برسر اقتدار آنے سے پہلے کے ہیں اس لیے ہم پر کسی قسم کی وکٹامائزیشن اس کا الزام نہیں لگایا جا سکتا تلخہ صرف پچیس ہزار اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے آٹھ ورب سرکار منصور یہ بڑا تہلخہ ہے یہ زرداری صاحب کے قریدی ساتھی ہے اپسرین لوائی صاحب تینک کے پریجوانٹ ہے یہ بہت بڑا معاملہ آئی ہے اس کے پیچھے جن لوگوں کے نام نظر آتے ہیں ان میں سے تو ایک بھی کمزور بندہ نہیں ہے سین منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیچ رفت سامنے آئی ہے آصف علی زرداری کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے تہل کا خیص خبر ہے افریم پورٹ نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی پیشی کو ہر صورت یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے پوری ایک خبر کو بریک کرنے والے ہیں سما کے اس حسوسی نمائم میں جناب نصور مغاری صاحب اومنی والے پہلے جائنی ایک آنڈ پلواتے ہیں آپ نے سب سیڈی بھارپ کر گئے ابھی آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری کی درخواست دمانت مسترد کر دی گئی ہے جس میں سکول کو لوٹا ہے آج قانون کے کٹیرے میں کھڑا ہو گیا ہے نمائم نے آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا ہے احتساب عدالت نے صافق صادر کے رہائی کریے روکار جاری کر دی ہے احتساب عدالت نے پاک نیند ریفرنس میں چھے جولائی کو آصف علی زرداری پر فردے جرم آئیس کرنے کا فیصلہ کر لیا آصف علی زرداری بال بال بچ گئے فاروک نائک جو کہ آصف علی زرداری کے وکیل ہیں انہوں نے اپنی خوابی نکالی جج کے سامنے جو چار سیٹ پڑی تھی اس کے اوپر اپنی درخواست رکھی اور کہا کہ یہ فردے جرم ہو ہی نہیں سکتی فاسف علی زرداری کی درخواستیں مسترد دس اگرس کو سابق صدر کو فردے جرم آئیس کی جائے گی اب ذکر حکومت کے محول دوست اکنام کا ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ایک روزہ سجرکاری محب میں وزیر آزم عمران خان نے خود بھی پودہ لگایا تقریب سے خیتام میں کہا ہمیں درخت لگانا ہوں گے عوام کو خبردار کر دیا کہ کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے محرم الحرام میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی جائگر فورس کو مبارک دیتا ہوں انہوں نے آج 35 لاکھ ایک دن میں درخت لگائے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ریکارڈ ہے پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ اس موسم کی تبدیلی سے متاثر ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے اور آج دنیا تصریب کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب سٹریٹیجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملکی ہوئی بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے سارے پاکستانی جب باہر جائیں فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماسک نہ پہنیں محرم آ رہا ہے شیعہ کمیونٹی ہماری بھائی ہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اتیاد کی بہت ضرورت ہے کہیں ہم اپنی بے اتیادی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لینے دوری کھچے یا نہ کھچے پردہ ہی تو ہٹانا ہے اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان شجرکاری مہم دوہدار بیس کے افتتاح کے لئے پہنچے تو دوری نہ کھچنے پر ہاتھ سے ہی پردہ ہٹا دیا خیبر پختنخواہ کے زلہ خیبر میں شجرکاری مہم بدنظمی کا شکار ہو گئی مشتل مظاہرین نے لگائے گئے پودے اکھار دیئے فیاض احمد کی ریپورٹ دادو کے علاقے جوہی میں بارشوں سے تباہی متاثرہ علاقوں میں امدادی کام شروع کر دیا گیا ہے وزیر علا سن نے بھی علاقے کا دورہ کیا لیاقت علی کی ریپورٹ سن میں بارش سے تباہی دادو کے متعدد دہاد ڈوب گئے لوگوں کو مشکل میں گھرا دیکھ کر پاک فوج کے جوان بھی مدد کے لیے پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا جبکہ میڈیکل کیپ میں تب بھی انداد بھی دی جا رہی ہے وزیر علا سن نے بھی ہیلیکاپٹر کے ذریعے کاچھو میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لیا انتظامیہ کی جانب سے وزیر علا سن کو بریفنگ بھی دی گئی پی ٹی آئی رہنوما حلیم عادل شیخ بھی متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے لیے پہنچے دوستوں کے قریب گوٹ ہیں جو کہ پانی کے اندر ہیں وہ دیکھئے وہ بھی آپ کو گوٹ نظر آرہے اس قسم کے گوٹ پانی کے اندر ہیں انتظامیہ نے دو روز سے سلاب سے بچنے کے لیے درخت پر پناہ لینے والے پانچوں افراد کو بھی ریسکیو کر لیا کاچھو کی گاج ندی سمیت نو ندیوں میں تغیانی سے سو سے زائد دہاد ڈھوک گئے جس کے باعث دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہے لٹ ڈیم نے سادی ٹاؤن سادی گارڈن اور اطراف کے آبادی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے دس فٹ گہرے ڈیم میں مٹی بھر چکی ہے مزید بارش ہوئی تو ڈیم کا پانی سلابی ریلے کی شکل میں آبادیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے سما کی خبر پر وزیر علیہ السنگ کا نوٹس وقار مہدی کو گڈاب ٹاؤن کا مکمل جائزہ لینے کی ہدایت کر دی سلمان احمد کے لیے گڈاب ٹاؤن میں یہ وہی لٹ ڈیم ہے جو گزشتہ سال اور فلو ہوا تو سلابی پانی انسانی آبادیوں میں داخل ہو گیا تھا اس بار ڈیم میں پانی آنا شروع تو ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دس فٹ گہرے ڈیم میں تقریباً سات فٹ تک مٹی بھری ہوئی ہے اگر مزید بارش ہوئی تو لٹ ڈیم سے پانی آور فلو ہو کر سلابی ریلے کی شکل میں سادھی ٹاؤن، سادھی گارڈن اور اطراف کی آبادیوں میں تباہی مچا سکتا ہے گورمنٹ سے یہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے مٹی نکالیں لٹ ڈیم سے چار کلومیٹر دور تھڈو ڈیم کی حالت قدر بہتر ہے جہاں اب بھی تیرہ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہے وزیر علیہ سندھ کی ہدایت پر پی پی رہنما وقار مہندی تھڈو ڈیم کا جائزہ لینے پہنچے دو طرف ہنالے ہاں بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ایک میران نالا جا کے ٹیش کرے گا اور اس کے بعد ایک ہم چاہتے ہیں شہری کہتے ہیں مزید بارشوں سے پہلے دونوں ڈیمز کی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے ہنگامی اقدمات کی ضرورت ہے سما کی نشاندہی پر سندھ حکومت کی جانب سے مربوط پلاننگ کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس پر عمل درامت کب تک ہوگا کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی اور بارش نے وفاقی دار الحکومت کو دھو ڈالا سوہان موسم کا لطف اٹھانے لوگ مارگلہ کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے زہیر علی کے ریپورٹ برکہ برسی دل مچلے تو اسلام آبادی نکل کھڑے ہوئے ساون رت کے جوبن کا مزا لٹنے فیملیز نے مارگلہ کا روح کیا تو ننی دنیا کو شرارتی بندروں کا ساتھ خوب بھایا پھر ہونے لگی جی بر کے اٹکے لیاں بندر بہت شرارت کرتا ہے اور بہت مزار ہے یہاں پہ ہم لوگ موسم انجوائے کرنے آئے تھے موسم بہت اچھا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا بندر ہمیں نظر آئے یہ لوگ تو بہت شرارتے کر رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں بارش میں فطری حسن نکرا نظارے نیارے ہوئے موسم کے متوالے کہتے ہیں ایسے میں وہ بلا گروں سے کیوں نہ نکلتے موسم بہت اچھا ہے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ پوری فیملی موسم اچھا ہو رہا ہے ہم فیملی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں سوہانی رت نے لوگوں کو کرونا گردی کے دکھ اور گرمی کے وار بلا دیئے ساون برکہ میں ہر دل یہی گنگن آ رہا ہے یہ موسم یہ مست نظارے پیار کرو تو ان سے کرو کیامرامن محمد نواز کے ساتھ زیر علی سما اسلام آباد ملک ایک احسان میں بھی میلہ لگیا طویل بندش کے بعد سیاحتی مقام کھلتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی بارش سے موسم بھی سوہانہ ہو گیا زفر اقبال کے ریپورٹ لوگ ڈاؤن ختم سیاہوں کی تفریح شروع عوام کی بڑی تعداد ملکہ ایک احسار پہنچ گئی مال روڈ سے جھی کا گلی تک لوگوں کا رش لگ گیا سب ہی نے جھولوں کے ساتھ ساتھ سفاری ٹرین کے بھی خوب مزے لیے بارش نے حسین نظاروں کو مزید دلکش بنایا تو سیاہوں کی تو جیسے عید ہی ہو گئی مری میں سیاہوں کی بڑی تعداد میں آمد پر ہوتل مالکان بھی خوش ہیں انتظامیہ کے مطابق کل رات سے اب تک بیالیس ہزار سے زائد گاڑیاں مری آ چکی ہیں زفر اقبال رحیم سما مری اللہور کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی بادل برس پڑے بارش سے گرمی کا زو ٹوٹا اور موسم سوہانہ ہو گیا سبح کے وقت شدید حبس لیکن دوپہر کو کالے کالے بادل آئے می برسا اور موسم خوشگوار ہو گیا بارش کے بعد چلنے والی تھنڈی ہواوں سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے محکمہ موسمیات نے بارشوں کا یہ سلسلہ کل بھی جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ منچسٹر ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم نے غلطیاں کی سیریز ہاریں تو پی سی بی کو عظر علی کے بارے میں سوچنا پڑے گا وہ پروگرام سپورٹس ایکشن میں گفتگو کر رہے تھے چیمپینز لیگ راؤنڈ آف سکسٹین میں بارسلونہ کے سٹار میسی نے نیپولی کے خلاف لا جواب گول کیا بارسلونہ نے چار دو سے کامیابی حاصل کر لی